پچھلے دو تین دنوں میں ہوا اور وہ بھارت سے تجارت کی بحالی کا جو فیصلہ پھر ایک امیج کی بھی بات ہوتی انڈرناشنلی جو آپ کا امیج ہوتا ہے یا بھارت اس کو کس طرح سے لیتا ہے کہ آپ پہلے کر رہے ہیں فیصلہ پھر واپس لے رہے ہیں میں تو کہوں گا کہ مرانخہ چلی جائے تو اچھی بات ہے چینی کی قیمت سو فیصد پڑ گئی ہے پچپن روپے کلو ہوا کرتی تھی آپ سو روپے سے اوپر چلی گئی ہے مہنگائی تو غلط فالیسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں سرکار کی غلط فالیسی کی وجہ حکومت کے اپنی غلط فالیسیوں کی وجہ سے ہی مہنگائی آئی ہے دو دھاری تنوار چل رہی ہے جو پاکستانیوں کی اوپر پہلے ستر سال میں نہیں چلی ایک تو یہ ہے کہ جس رفتار سے پچھلے دو سالوں میں کمتیں بڑی ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ دو دھائی سال پہلے پینتیس روپے کلو آٹا اور آج ستر بجھتر روپے آپ کو ستر سال پاکستان کی معاشی تاریخ میں کوئی بھی دو سال کا دورانیاں ایسا نہیں ملے گا جس میں آٹے کی قیمتیں سو فیصد بڑھ گئی ہیں اسی طرح چینی کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی ہے پچھ پنٹ پہ کلو ہوا کرتی تھی آپ سو روپے سے اوپر چلی گئی ہے ایک اور اہم معاملہ یہ پچھلے دو تین دنوں میں ہوا اور وہ بھارت سے تجارت کی بحالی کا جو فیصلہ اماد ازر صاحب نے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا اور اس کے بعد پھر کچھ اس طرح کی خبریں جب اس کو واپس لیا گیا تو کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ بزرعظم صاحب اور دیگر شخصیات کی منظوری سے یہ فیصلہ ہوا تھا پھر اندر سے ہی جو ہے وہ ایک پریشر آیا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ واپس لینا پڑا حالانکہ فیصلہ ہو چکا تھا پہلے میں جاننا چاہی ہوں آپ ہمیشہ سے ایک بڑی سٹرونگ آواز سمجھ جاتے ہیں کشمیریوں کے لیے کشمیر پر آپ کا کیا رد عمل تھا آپ نے بلکل اس چیز کو کنڈم نہیں کیا یا آپ نے نہیں کہا کہ اس طرح کی اناؤنسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی اور اوویسلی پھر ایک ایمیج کی بھی بات ہوتی ہے انٹرناشنلی جو آپ کا ایمیج ہوتا ہے یا بھارت اس کو کس طرح سے لیتا ہے کہ آپ پہلے کر رہے ہیں فیصلہ پھر واپس لے رہے ہیں میں نے کھل کر بات کی کیونکہ مجھے ہریت کانفرنس اور کشمیر کی طرف سے فون آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو بتایا پرائیم منسٹر صاحب نے کرسی پہ بیٹھتے ساری کہا کہ شیخ رشید یہ غلط ہے ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں جب تک 370 واپس نہیں ہوتا ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی لیکن اس ملک میں کئی تجارتی چہرے ہیں جن کو یہ فکر ہے کہ کٹا نہ ہونی چاہیے نہیں ہوئی تو ان کے ٹیکسٹائل کیا بنے گی چینی ہونی چاہیے ان کی چینی نہیں ہوئی تو کوئی لیکن عمران خان کلیر ایڈٹ تھا تو اس نے مجھے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا بیکاز وہ بیٹھا ہی کرسی پہ اس نے کہا یہ غلط بات ہو رہی ہے اور ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تو پھر شاہ محمود صاحب نے جو تفسرہ کیا اور پھر میں نے جو بات کی تو کلیر ہو گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جب تذویز آئی تھی وزرعظم صاحب کے علم میں بالکل یہ بات نہیں تھی یا پھر حماد عزر صاحب سے کچھ پوچھا گیا مجھے نہیں بتا مجھے نہیں بتا میں ای سی سی کی میٹنگ میں تھا میں کیابنٹ میں تھا میں کیابنٹ میں اردو بزار میں آگ لگ گئی مجھے کیابنٹ میں چھوڑ کر جانا پڑا اس کے بعد جو کچھ ہوا جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ تفسرہ کریں میں نہیں تھا موجود کیابنٹ میں میں اردو بزار چلا گیا تھا لیکن ہم آپ اس ساری آفیسوٹ کے بعد کیا سمجھتے ہیں ہم آدھر صاحب سے غلطی ہوئی کچھ بھی نہیں ہوگا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں کشمیریوں کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہے گا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان میں کوئی حکومت اٹامک ٹکنالوجی اور کشمیر کی پالیسی نہیں بدل سکتی نہ اس میں جرد ہے نہ اس کو بدلنی چاہیے میں تو کہوں گا کہ مران خان چلی جائے تو اچھی بات ہے لیکن نواز شریف پھر بھی ہمارا ساتھ کیا اس نے گریب کا ساتھ کرتا تھا نواز شریف نواز شریف کا دور اچھا تھا اس میں یہ تھا کہ کنٹرول تھا مہنگائی تو غلط فالیسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں سرکار کی غلط فالیسی کی وجہ سے حکومت کے اپنی غلط فالیسیوں کی وجہ سے ہی مہنگائی آئی ہے کمی یہ لانی سکتے ہیں اگر لاتے ہیں بارہ پیسے کی دس پیسے کی ایک روپے کی اس کی اوقات کیا ہے یہ بہت مہنگائی آفور کرنا مشکل ہے عام بندے کے لیے ایک سیلری آپ دیکھ سکتے ہیں تو بیس پچیس سے آپ کیا لے سکتے ہو دن بہ دن گزارا مشکل ہو رہا ہے غریب آدمی کا تو مشکل ہے گزارا آئی فیل کہ شاید حکومت کے لیے اب چیزیں ذرا مشکل ہو گئی ہیں اب آپ کو فوکس کرنا پڑے گا مہنگائی پر اور اس کا کوئی حل عوام کو نکال کر دینا پڑے گا کیونکہ اب آپ کے پاس وہ والا جواز نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن تو اس طرح سے رہی نہیں ہے تگری اب تو صرف مہنگائی ہے جس کے جو ایک بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑا میرے خیال آپ نے بہت سو فیصد درست بات کی ہے اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں اور آج بھی میری ابھی میں آپ کو جب انٹرویو دے رہا ہوں پی ایم صاحب سے مل جائے ہوں میں نے یہی ان سے گزارش کیا جی کہ ہمیں ایک ہی چیلنج ہے لوگ آپ پہ مطمئن ہیں آپ پہ اعتبار کرتے ہیں سب دنیا مانتی ہے آپ آنس پرائم منسٹر ہیں جب وہ چینی لینے جاتا ہے گھی لینے جاتا ہے آٹا لینے جاتا ہے بیسن لینے جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ اس کے ماتھے پہ شکن آتے ہیں یہ شکن ختم کرنے ہیں اور عمران خان نے کہا میں کروں گا میں نے کہا جی آپ سارے کام چھوڑ کے یہ سات یا آٹھ یا نو یا دس یا گیارہ جو بیسک نیسیسٹری کی چیزیں ہیں نمت بھی لگا لو مرچ یہ وہ حل دی ان کو آپ ٹھیک کر دیں کوئی مسئلہ نہیں کرتے رہی ہیں آئیں جی آئیں بڑے شوق سے آئیں مینگ آئی ہے اس کو ہم نے کم کرنا یہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج شاک صاحب ایسے آپ کو لگتا کیا ہے کیونکہ آپ مختلف انٹیویوز میں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مختلف عدوار میں مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کیے آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بہت میند کر رہے ہیں تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ یہ مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی ہر منگل کو ایک کیمنٹ ہوتی ہے ہر ہفتے میں ایک ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے ہر ہفتے میں ایک پولیٹیکل افیر کی میٹنگ ہوتی ہے لیکن لوٹ مارک اتنی کر گئے تھے جانے والے کہ اس میشت کو سنبھالنے میں بڑا ٹائم لگا اس میشت کو سنبھالنے میں بڑا ٹائم لگا سران کو تو آج عمران خان نے کہا کہ میں خود دیکھوں گا کیونکہ اچھا یہ تاثر بھی ہے نا شیخ صاحب کہ جس چیز کے اوپر وزرعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں وہ مافیا جو ہے وہ کابو سے باہر ہو جاتا ہے تو رمضان میں پھر تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وزرعظم خود دیکھیں گے تو مہنگائی پھر کابو سے باہر ہو جائے گی جس طرح پہلے مافیا اس کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے آٹے اور چینی کو دیکھتے رہے ہیں تو وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بیسی آؤٹ اف کنٹرول ہو جاتی تھی میرے خیال میں بہتری ہوگی کیونکہ ہمارے پاس بھی اب گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے ڈائی سال ہم نے تین سال گزار لی ہیں ایک سال ہمارے پاس اور ہے دیکھیں جو چوتھا پانچمہ سال ہوتا ہے لوگ سیدھے مو سے سلام بھی نہیں لیتے لوگ بھی بڑے ظالم ہیں لوگ بھی بڑے ظالم ہیں سلام کرو تو کہتے ہیں ان خیال آیا جے میرا چاچو مر گیا سی تاڑے کل ٹائم نہیں سی اچھا ایک اور چیز جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور عام لوگ بھی شاید اس والے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ بھارت بڑا کھل کے امریکہ اور امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ پاک چین دوستی کے حوالے سے اور پھر سی پیک کے اوپر کام ہو رہا ہے چین ہمارا صدا بہار دوست ہے لیکن ہم اس طریقے سے کھل کر اس چیز کو بیان نہیں کرتے نہ ہی کھڑے ہوتے ہیں اس واقف کے اوپر اس کی کیا وجہ ہے کیا ڈر ہے شیخ صاحب کوئی ڈر نہیں وقت پہ بات کر دیجئے جب چین پہ وقت آیا پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمارا عزمائشی عزمودہ فرینڈ ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور وقت آئے گا تو ساری قوم چین کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ ہمارا عزمان